موسیقی کیسز چل رہے ہیں اور جہاں پہ ہم پیش ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنی قوم کا مقدمہ اپنی قوم کا موقف جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو آج مقدمہ نمبر بارہ سو ساٹھ میں جو بڑا مین مقدمہ ہے اس کی آج پروسیڈنگ سی تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے چونکہ یہ مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج ہوا اور سب سے پہلے ہمارا یہ چیلنج تھا کہ سرکار جب مدعی ہو تو کیا ہم اپنے لوگوں کی نمائنگی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہم نے وہاں پہ آرگومنٹ کی اس کو اپنے کیس کو پلیڈ کیا اور تھانکس گوڑ ہمیں اچیومنٹ حاصل ہوئی کہ وہاں پہ آج ہم نے اس کے باوجود کے وہاں پہ سرکار مدعی تھی ہم نے وہاں پہ جو گٹم سے جو افیکٹڈ ہیں جن کا نقصان ہوا جن کے گھروں میں چوریاں ہوئیں گرجہ گرگوں کو جلایا گیا بائی بن مقدس کو جلایا گیا ان کی نمائنگی ہم نے کیا اور وہاں پہ ہم نے اپنا پاور افٹارنی دے کر وہاں پہ ہم نے اپنا کیس پلیڈ کیا تو آج پھر جب اس پہ آرگومنٹ ہوئے تو یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک مین مرزم جس نے اس دن سولہ اگست کی صبح مساجد میں اعلان کی کہ آپ باہر نکلیں یہاں پہ خدا نخواستہ جو قرآن پاک ہے یا رسول پاکشان میں بتاکی ہوئی ہے تو اس نے اعلان کیے لوگوں کو مشتل کیا انسٹیگیٹ کیا اور پھر وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے جس کی بنیاد پہ یہ سارا دن یہ سانحہ ہوا تو آج اس مین ملزم کی جو پوسٹ ریس پیل تھی یعنی بعد از گرفتاری زمانہ تو اس کی پروسیڈنگ تھی تو آج نہ صرف اس کے ساتھ دو تین ہمراہی ملزمان بھی تھے جن کے میں نام یہاں پہ نہیں بتا سکتا تو وہاں پہ ہم نے آرگومنٹ کیے اور ہم نے کوٹ کو بتایا کہ یہ جو کس طرح ان کا رول ہے کس طرح ان سے ریکاوریز ہوئیں کس طرح انہوں نے سارے جو کیس ہیں اس کو لوگوں کو انہوں نے منتشر کر کے ہماری املاک پہ حملے کروائے بائبل مقدس کو جلایا گرجہ گروں پہ حملے کروائے تو شکر ہے خدا ان کا کہ ان تمام تینوں ملزمان کی جو زمانتیں ہیں آج خارج ہوئی ہیں اور ہمیں یہ ایچیویمنٹ اور تمام ہے قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں یہاں پہ بلکل ریلیف ملا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملزم ہیں جن کا مرکزی کردار ہے وہ بلکل ان کو سزائیں ہوں گی اور ہم جو ہے ہمیشہ کی طرح آپ کی دعاوں سے وہاں پہ پیش ہوں گے آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ ہمیں ہماری لیگل ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھیں ہمارا ساتھ دیں اور اپنی ضرور جو پریئرز ہیں اس میں ہمیں یاد رکھیں تاکہ خدا ہمارا ہمیں برکت دے ہمیں جورت دے ہمیں وزڈم دے ہمیں وسائل دے تاکہ ہم یہاں پہ مل کے اپنی قوم کے مقدمات کو آگے بڑھا سکیں جی سب سے پہلے تو میں اپنی قوم کو مبارک پیش کرتا ہوں سانے جڑائے ملانکہ حوالے سے آج ہمیں ایک بڑی کامیابی ملی ہے جیسا کہ اکمل بٹی صاحب نے بھی اپنی بات میں ذکر کیا کہ آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے کہ جو مین جڑسانے جڑائے ملانکہ جو مقدمہ تھا بارہ سارٹ جس میں جہاں سے کام شروع ہوا تھا سالہ جلاو گئے آرکترشن کالونی میں جو کیترکچر جلا تھا اور وہاں پہ جو پچیس تیس گھر جو جلائے گئے تھے اس میں جو ملزمان تھے مین ملزمان تھے جس میں جنہوں نے جلاو جگر جلاو کیا تھا چرچز کو جلایا تھا بائبل کو جلایا تھا اس میں ہمیں کامیابی ملی کہ اس کے تین ملزمان کی جو زمانتے ہیں آج ای ٹی سی کورٹ فیصل عباس سے خارج ہوئی ہیں اور ہمیں بڑا اس پہ کشی کا اظہار ہے اور ساری قوم کو بھی ہم مبارک بات پیش کر دے اور ہمیں امید ہے کہ کورٹ کی طرف سے ہمیں سیٹس فیکٹ کی ایک نشان ملا ہے کہ انہوں نے کل زمان کی زمانتے خارج کی ہیں اور بھی صرف بارہ سارٹ کا جو مقدمہ ہے مین مقدمہ اس میں اور بھی کل زمان کی جو زمانتے ہیں وہ تیش تاریخ کو سنی جائیں گی اور ہمیں امید ہے کہ اس میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہونے لئے دعا کریں